موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسیان کریٹ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آپ کی پروسٹ آمنہ سلمان حاضر ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم حد اور حاضر کے کچھ مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے جو ہیں سلوشن پر نظر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح میں ہم بغیر ڈیلے کیے آج کے ٹاپک پر آتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے ذاتی طور پر میرا بھی سیور ٹاپک ہے پاکستان میں کرکٹ کی کرنٹ سچویشن کیا ہے اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو مدو کیا ہے اپنے شو میں وہ ہیں شویب جج یہ سپورٹ جنرلسٹ ہیں کارسپانڈنٹ ہیں اے آ وائی نیوز پر کراچی پریس کپ سے بھی ان کا تعلق ہے جی شویب السلام علیکم علیکم السلام میرے لئے پلیجر ہے کہ آپ جسی خواتین جو ہے وہ نہ صرف سپورٹس پر نظر رکھتی ہیں بلکہ مصر پر آواز بھی اٹھاتی ہیں اور آپ جسی خواتین جب آواز اٹھاتی ہیں کیونکہ خواتین نسلے بناتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ٹرکٹ کی نسل تھوٹی سی بگڑھ رہی ہے ایوین کے جو ایسا ٹیلنٹ نہیں آرہا جو مازی میں آتا رہا ہے انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کو آواز بھائیں گے ہمارے ساتھ آواز میں آواز بھائیں گے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا سہیں فرسٹ آ فال thank you so much for it's really honor to have you on our show سر کہ آپ نے ہمیں time نکالا I know you are very busy these days اس وچہ سے مجھے سب سے پہلے بتائیے تی ٹوئنٹی میں ہماری جو ٹرکٹ کی تیم ہے اس کی پرفارمنس سے آپ کتنے ساٹیسفائید ہیں آمنا پہلے تو تو میں آپ سے جو ہےنا پوچھایز بھی کروں گا کہ unfortunately تھوڑی طویس ناساد ہے تو شاید میرا گلا میرا اتنا ساتھ نہیں دے رہا but میری کمیٹمنٹ نہیں اس لئے میں اس میں آیا ہوں تو آپ اس کو جو ہےنا اگلور کر دیجئے گا کہ آواز جو ہےنا اور میں ہمیشہ حاضر ہوں پاکستان کے لئے پاکستان کی لوگوں کے لئے اور اس سے مجھے خوشی ملتی ہے کہ ہم لوگ جو ہےنا مل کے کام کرتے ہیں مجھے یاد ہے میرا وہ سفر جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو شاید مجھے تنی سپورٹ نہیں ملی تھی اور یہ ہر دوسرے بندے کا شکوا ہوتا ہے درکل ایسے ہی ہوتا ہے میں اس کو شکوا نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کوئی سپورٹ کریں یا نہ کریں آپ نے انیشیٹ لیا آپ آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا ہم آجاتے ہیں پاکستان ٹرکٹ ٹیم تو پاکستان ٹرکٹ ٹیم تو ہے وہ کہتے ہیں کہ کامیابی بہت ساری خامیوں کو چھپا لیتی ہے مجھے ایسا لہتا ہے بہت ساری خامیات چھپ رہی ہیں پاکستان کو ورلڈ کپ میں بہت آؤٹسینڈنگ کھیلا ہے جو انڈیا والا میچ ہے اس کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے مطلب ایک پروفیشنل ٹیم نظر آئی کسی بھی ایک نسلیں انتظار کر رہے تھے اس جیت کے لئے اتنی نسلوں نے انتظار کی ہے آہ you are absolutely right کہ واقعی نسلیں انتظار کر رہے تھے اور نسلی فتہ بھی ملی جس طرح ہی کہتے کامیابی پاکستان کو ملے we can say کہ it's a real outclass کرنا جسے کہتے ہیں یا اس کو ناک آؤٹ میں نے محمد حفیز کا انٹروی کیا تھا واللڈ کپ جانے سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں ناک آؤٹ کریں گے اور واقعی ہی ویسا انہوں نے ناک آؤٹ کیا تو اب پاکستان جو ہے وہ بہتر کھیلا ورلڈ کپ میں لیکن اس کے بعد نیو زیلینڈ کا میچ دیکھیں آپ پھنس گئے تھے افغانستان کا میچ دیکھیں آپ پھنس گئے تھے نبی بیا والا میچ آپ بہتر کھیل گئے لیکن سکوٹ ٹائنڈ کے میچ آپ پھر پھنس گئے تھے میں یہ دیا کہ آپ جیت نہیں پا رہے تھے لیکن شروع کے چھے عوروں میں غالیت میں 29 سال ستے اور دس عوروں میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ساٹھ رنس تھے جتنا مجھے ریکال ہو رہا ہے پھر آپ افغانستان کے میچ میں آپ پھنس گئے تھے ڈیویڈ بارڈنر والا اگر آؤٹ نہ ہوتا تو شاید یہ میچ اتنا سنسنی خیز بھی نہ ہوتا اور وہ سب کو بتائے اس کو بڑا جو ہے نا وہ مضبت وہ آؤٹ فیر نہیں تھا لیکن کیونکہ فیلڈ چھوڑ گیا تھا اس نے تھرڈ ام پائر سے ریو نہیں لیا پاکستان ٹیم اتنا کمانڈنگ کھیل رہی تھی تو اسے لگا کہ ایسا ہی ہوا ہوں پھر اس کے بعد لکھئے پاکستان کو بنگلہ دیش کا ٹور مل گیا اب بنگلہ دیش نے اسٹیلیا نیوزیلینڈ کو ہرائیا ہوا ان ٹریکس پہ تو لیکن مجھا یہ تھی کہ وہ لوگ شاید سپنرز کو اتنا اچھا نہیں کھیل باتے لو باؤنسی ٹریکس تھے اور پھر سپن ٹریکس تھے تو وہ وہاں پہ مارے گئے لیکن پاکستان کے لیے سپیشلیٹی ہے یہ آپ کو جو ہے نا اس طرح کی پیچز بھی آپ کو کھیلنا ٹیکل کرنا آتی ہے اس طرح کے سپنرز کی آپ اچھی خاصی دھنائی کر دیتے ہیں تو وہ پاکستان نے کی اور پاکستان میچ جیت گیا لیکن اگر آپ کو آخری میچ ریکال کریں گی ٹری ٹونٹی کا تو آپ وہاں پہ پھر پھنس رہے دیں یہ تو بات کو کوئی ٹری ٹونٹی کی لیکن اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ میں پاکستان کو بنگلہ دشکوں کو مقابلہ ہی نہیں ہے یہ ایسی ہے زمین اور آسمان کے مقابلہ کرنے کی بات کرنا صحیح ہے وہ دوسرے ضرور نہ بناتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ زمین کو چھو رہا ہے لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کسی دشت میں کڑے ہو تو آپ کے ایسا لگے گا کہ شاید یہ سکائی جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے ٹورز دی لینڈ ایسا نہیں ہوتا ریالیٹی میں تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ بنگلہ دشکوں کو اس میں کوئی ٹیسٹ میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن پاکستان جب بڑی ٹیموں سے ٹکرائے گا تو تب آپ کا اصل امتحان ہوگا تب میں اور آپ اگر اسی طرح یہ کھیلے جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف کھیلے تھے تو یہ کنین آپ اور میں ان کے سپرائش کر رہے ہوں گے لیکن جس طرح انہوں نے بنگلہ دشک کے خلاف آخری ٹرکونٹی میچ کے لئے آگر یہ بڑی ٹیموں کے خلاف اس طرح کی پرفارمیس ہوگی تو بڑی ٹیمیں ان کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیں گی اور جب پرفارمیس اچھی رہی ہوگی تو پھر ہم حق بجانے ہوگے کہ ہم تنقید کر سکے لیکن پھر ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو سفر آگے جا رہا ہے یہ کامیابی سے آگے بڑھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے سیلیکشن کا میعار بہتر ہو رہا ہے یا وہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ میریٹ پر سیلیکشن نہیں ہو رہی میں نے ابھی کہا شروع میں کہ کامیابی بہت ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے بہت ساری خامیوں کو چھپا دیتی ہے تو مسئلہ یہ اللہ نہ کرے کہ ہماری ٹیم ہارے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری ٹیم ہارے خدا نہ خاند سے جب پاکسان ٹیم ہارے کی بڑی ٹیموں کے خلاف تو آپ دیکھئے گا ہر ایک کو اب جو کھلاڑی جن کو سرو پہ اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں یہی عوام ہوگی جب ان پہ باتیں کر رہی ہوگی کہ یہ کب تک کھیلیں گے کب تک ایسا ہوگا کیا کیا معاملہ تو میرے خیال سے فیلحال ہمیں جو ہے نا enjoy کرنا چاہیے جو ہمیں ایک مومنٹ بلا ہے اور اللہ تعالی اس میں کامیابی ہم آگے بڑھائے صحیح اچھا شریف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی اے سر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ میرے خیال سے جو میں اتنے سالوں سے فالو کر رہی ہوں پی اے سر کو ہمیں ٹیلنٹ ملا ہے کس حد تک یہ مجھا بتائیے کہ یہ پی اے سر کنٹینیو رہنا چاہیے آمنا دیکھیں انڈیا بہت اگری ٹیم تھی بہت بڑی ٹیم تھی لیکن وہ ورلڈ کپ میں کس طریقے سے پرفارم انہوں نے کیا پاکستان نے ان کو آؤٹ کلاس کیا نیوزرینڈ نے بھی ان کو خاک چٹائی اور آپ کے سامنے ہی ان کا سفر جو ہے وہ کیا کیا انہوں نے جتن نہیں کیے کہ کسی طریقے سے فائنل فور میں آ جائے لیکن وہ نہیں آ سکے اس کے پیچھے پہلے ہم ہمیشہ آئی پیل کو کہتے تھے کہ وہ ان کے لئے بڑا ایڈوانٹیج ہے لیکن اس بار وہ آئی پیل ان کے لئے ڈسیڈوانٹیج بنا لوگ صرف یہ ڈسکرس کر رہے ہیں وہ اس لئے ڈسیڈوانٹیج بنا کہ وہ بیکٹو 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 کوئی دلتے رہے ہیں بڑ آئی تک بیکٹو 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 کے ساتھ انہوں نے پری روپ باؤنری جو ہے وہ چھوٹی کی چھوٹی باؤنری کے بعد ان کے لوگوں کو بس وہ تھا کہ فلک بھی کریں گے تو چھکا ہو جائے گا ہلکا دل کچھ کریں گے تو چھکا ہو جائے گا یہ میں سمجھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے پچھپن ساٹھ کی باؤنڈیز ان کو بلتی رہی تو جب پروپر باؤنڈیز پہ چلے گئے پیسٹ سو سٹ پہ چلے گئے تو پھر وہ پکڑے جانے لگے دیکھیں ان کے پلیرز تو ہے وہ آرام سے پکڑے جانے لگے کیونکہ ان کو یوز ٹو ہو گئے تھے وہ چھوٹی باؤنڈیز پہ یہ مجھے لگتا ہے ایسا یہ ان کے لیے ڈیزاسٹر سا بھی بوا اب ہم پی ایسل کی طرف آ جاتے ہیں پی ایسل میں گلیمر ہے پی ایسل میں اٹریکشن ہے لیکن ویور کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے ایڈونٹ تینک سو یہ جتنے پلیرز آئے ہیں جن کو ہم پی ایسل کی پروڈک کرار دے دیتے ہیں جو لوگ کرکٹ کی روٹس سمجھ رہے ہیں جو لوگ کرکٹ کو کافی عرصے در فالو کر رہے ہیں آپ ہیں کچھ میرے جیسے نالک سٹوڈیٹ ہیں اس کرکٹ کے تو وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں پاکستان کو ریپزینٹ کرتے ہوئے آرہے ہیں تو جب اس لیویل سے آپ ریپزینٹ کرتے ہوئے آگے آرہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو صرف ایک سٹیج چاہیی ہوتی ہے جو سٹیج مل رہی ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹ جو نگلیک تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پی ایسل ٹیلنٹ جو ہے نا تلاش کر رہا ہے نگلیک ٹیلنٹ اگر لوگ ہو سکتا ہے مثال دیں کہ ہاریس جو ہے ہاریس روف وہاں سے آئے ہیں ہاریس روف ایک ایکسپشنل کیس ہے ٹی بول سے کرکٹ کلنے والا ہارڈ گول میں آیا اور پھر جو ہے نا وہ بہتر پرفارم کر گیا ڈیجی لینڈ کے میچ میں ٹھیک ہے نا اوورال ان کی پرفارمنس دیکھیں تو ان کی پرفارمنس پر بھی دس گیارہ بارہ کی اکانومی ہے لیکن جیت وہ ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے تو اللہ کرے کہ باکستان جیتا رہے نہیں تو دیکھیں نا شاہین آفریدی بھی دھانی جو ریسنٹ پی ایس ایل کی دریافت ہیں تو وہ بھی مجھے مطلب وہ نہیں نہیں آمنا دیکھیں شاہین شاہ فریدی کے ہم بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے انڈر نائیٹین کرکٹ کھیل چکے ہیں انڈر سچٹین کے اوستیلیا ٹور کیے کہاں کہاں وہ چلے گے دھانی کے آپ بات کرتے ہیں دھانی پاکستان کے سرکٹ میں بہت عرصے تھے کرکٹ کھیل رہے تھے گریٹ ٹو کھیل رہے تھے کیجرزم ٹروفی کھیلی انہوں نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے وہی کہا کہ وہ ٹیلنٹ جو نیگلیک تھا نیگلیکٹ ٹیلنٹ کو ایک سٹیج مل گیا ٹھیک ہے نا سٹیج مل گیا یہ پاکستان کے سرکٹ میں ایک ایشو ہے یہ کہ وہاں پہ جو ٹی وی کی کرکٹ ہوتی ہے جب وہ ٹی وی کی کرکٹ چل رہی ہوتی ہے تو پھر وہ سب چیزیں لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر وہ ٹیلنٹی قدر بھی ہونے لگ جاتی ہے وہ جو بغیر ٹی وی والے پرفارم کر کر کے بچارے رنزوں کے امبار لگاتے ہیں وکٹوں کے امبار لگاتے ہیں دیکھیں نا تابیش خان کا معاملہ ہم لے لیں چھے سو وکٹے ہو گئی ہوں گی پانچ سو نینانوے پھلی تھی یا پانچ سو اٹھانوے جب ان کو سپس کلاس آپ نے کھلائی اور چودہ پہدرہ سال وہ کرکٹ کھیل چکے تھے ٹامرن غلام کو دیکھیں وہ بارہ سو بارہ سو رز اس نے ایک ہی سیدل میں بنا لیے لیکن وہ وہاں نہیں ہے اگر اس نے یہ بارہ سو چھے سو رز بھی پی ایسل میں بنایا ہوتا ہے تو پاکستان ٹیم کو کھیل رہا ہوتا وہ سامنے آجا ہے دھانی دھانی کی کرکٹ دیکھیں کتنی کام ہے لیکن وہ جا کے کھیل گیا عبداللہ شپیق کے ایک ایگزیمپل ہے کہ عبداللہ شپیق نے بھی اب لوگ کہیں گے کہ جی نہیں وہ اس نے بھی کم کھیل آوا ہے اس نے بھی کیمرے والے میٹ پر پرفارم کر دیا صحیح سے جب کیمرے والے میٹ پر پرفارم کر دیتا ہے تو یہ لوگ نوازتے ہیں یار نوازتے ہیں لیکن ان کے ازاں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے جو رنس کے امبار لگا رہے ہوتی ہیں اب آپ عبداللہ شپیق کی تاریخیاں کر رہے ہیں لیکن آپ تو پانچھے سال تھے شان مصروب میں انویسٹ کر رہے تھے پھر شان مصروب میں جو انویسٹ کیا آپ نے ایز اوپنر وہ کہاں پہ ہے ٹیم میں باقی بھی اوپنر آپ لے کر گئے تھے ازر ایلی میکشف اوپنر ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اگر وہ چلے آتے ہیں کامران غلام اور سہو شکیل جو ایک لمبے عرصے نے پرفارم کر رہے ہیں سہو شکیل کی ایگزیمپل آپ کے سامنے ہیں کتنے لمبے عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں ان کو آپ نے نکلایا اسی طریقے سے زائد محمود کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ اب لوگ کہتے ہیں ریڈ بول میں ان کی پرفارمس تھی وائیڈ بول میں ان کی پرفارمس ہے تو آپ لوگوں کو جب لے کے جاتے ہیں تو ان کو محقہ بھی دینا چاہیے تو میں تھوڑی کڑوی باتیں کر رہا ہوں لوگ یہی کہیں گے ہر پاکستان ٹیم جیت رہی ہے لیکن یہ کڑوی باتیں کر رہا ہے ہمیں یہ درد ہے ہم یہ کڑوی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی مریک سے نہیں آئے وہ بھی پاکستان نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے ان کا مقدمہ آپ نے اور میں نے ہی لڑھا ہے اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو وہ اپنا آپ بنوائیں گے بھی سر ان پروگرامز کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو نگلیکٹڈ ٹیلنٹ ہے وہ یا یہی مسائل کو ہم دسکس کرنے کے لیے ہم نے یہ شو شروع کیا ہے کہ جو اگنور ہو رہے ہیں نا لوگ وہ اوپر آسکیں کسی بھی طرح جی تو میرا اگلا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں بھی کچھ سے کافی عرصے سے نوٹ کر رہی ہوں کہ ہمارا جو سپور اور کالجز پہ کرکٹ کا سسٹم مجھے بہت ڈاؤن لگ رہے یہ نئی حکومت نے اس پہ کوئی ابھی تک کوئی مجھے کوئی لائے حمل نظر نہیں آرہا کہ کوئی پروگرس ہوتی ہی نظر نہیں آرہی پہلے تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں نہیں جھوٹ بولتی ہوتی تو سچ تو یہ ہے نا کر رہی ہوتی ہلو جی جی سر میں کہہ رہی ہوں اگر جھوٹ بول رہی ہوتی تو سچ تو یہ ہے نا کر رہی ہوتی میں دوبارہ میرے خیال تو فریزنگ آگئی تھی آپ کو آواز سے ہی آرہی ہے میری ہاں جی جی بتائیے جی سر آپ کے آواز سے ہی آرہی ہے بتائیے میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ جھوٹ بولتی ہیں سر اگر میں جھوٹ بولتی ہوتی تو سچ تو یہ ہے نا کر رہی ہوتی مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں نہیں سر جی بتائیے آپ کو میری آواز آرہی ہے سر دیکھیں میں آپ سچ کو سامنے لہ رہی ہیں اب بلکل اصل میں آپ نے روٹس کی بات کی ہے انفورچنیٹلی ہماری روٹس پہ ہی توجہ نہیں ہے ابھی سکول کرکٹ کا ایک جو ہے نا ٹورنمنٹ جو ہے وہ لاہول میں ضرور ہوا غالباً اس میں ایک ڈبل سینچری بھی بنی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں جاتا ہوں مجھے یاد پڑتا ہے اور رمیز راجہ نے آکے ان کو کافی ستائش بھی کی ان سارے ٹیلنٹ کی یہ صرف پنجاب میں کیوں ہوا سینٹرل پنجاب نے یہ کیوں کیا باقی لوگوں نے کیوں نہیں کیا ہماری روٹس ہی سکول ہے دیکھیں بڑا ہی اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی کی جاری ہے اس ملک کے مستقبل کے ساتھ مستقبل کے مماروں کے ساتھ کہ سکول میں سپورٹس کا پیریڈ ہوتا ہے لیکن سپورٹس نہیں ہوتی سکول میں سپورٹس کے گراؤنڈ ہوتے ہیں لیکن وہ آباد نہیں ہوتے تو جب یہاں پہ آپ نگلیک کریں گے تو ایک بچہ جو ہے اس کو کیا بتا جب وہ یونیورسٹری میں پہنچتا ہے کالیج میں پہنچتا ہے جب اس کے کمانے کی پیروالے شروع کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں نوکری کرنی چاہیے تب اس کو بچانے کو گراؤنڈ ملتا ہے کوئی کھیلنے کے لیے یا اس کو محاکم ملتے ہیں کھیلنے کے لیے ایک دن ہوتا ہے آپ پرائیویٹ سکول کی بات کر رہی ہیں میں گورنمنٹ سکول کی بات کر رہا ہوں کیا آپ کے دیکھیں انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں پاکستان میں جو انفرسٹرکچر بیٹھا ہوئے خیلا ہوئے وہ گورنمنٹ سکول کا ہے اچھا ہر گورنمنٹ سکول میں گراؤنڈ ہے آپ وزٹ آ کے کرنے بلکل ایسی ہے کھل کے مواقع نہیں دیے جاتے سکول کا فنڈ سکول کا فنڈ جو ہے وہ پتہ نہیں کہا پہ چلے جاتا ہے اگر آپ مجھے باقی پروینس کا تو نہیں پتا لیکن سندھ کی اگر آپ بات کریں تو میٹرک کا آپ سوری میٹرک اور نائنز کے آپ جب وہاں پہ فارم جمع کرواتے ہیں ایڈیشن فارم پیپرز کے لیے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ تو جانا سپورٹس کا فنڈ کے بھی پیسے آپ سے لیے جا رہے ہیں تو فنڈز کہا جاتے ہیں فنڈز زائے کر دیے جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے ماماروں کو وہ موقع نہیں مل پاتا یہ بھی ایک جینمن بات ہے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے موڈرن ڈی صحیح ہے جدید کرکٹ آپ نے کھیلنی ہے اور آپ بچے کو برتن دھونے کپڑے دھونے والا ڈنڈا پکڑا دیں کہ جاؤ اس سے بیٹنگ کرنا شروع کر دو تو اس کی تیکنیک کیا اچھی ہوگی موڈرن ڈی کرکٹ میں انویسمنٹ ہی آپ کو گراسوک لیول پہ جا کے کرنے پڑے گی آپ سکول کو جو ہے نا وہ کریں گے باؤن کریں گے ان کا پابند بنائیں گے کہ وہ اپنے سپورٹس کے پیریٹس میں کرکٹ کو بھی جب شامل کریں کرکٹ کی بقاعدہ کوچنگ ہو بقاعدہ ان کے میچیز ہو وہ شروع میں سافٹ وال سے کھیلیں گے اور کیا کہتے ہیں ٹینیس بال ہوتی ہے اس سے کھیلیں گے پھر آئیس ایسا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ایج بڑے گی تو وہ اپنی ہارڈ وال کی طرف بھی آئے گا تو آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ ریس کیا ہے کہ سکول کرکٹ پہ فوکس کریں گے تو ہی ہمیں عمران خان ملیں گے وسیم اکرم ملیں گے وکار ویلوس ملیں گے سعید انور ملیں گے انزمام الحق ملیں گے یہ گریٹ پلیئرز تو ہیں وہ ہمیں ملیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم بات کرتے ہیں باقی لوگ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو IPL سے ٹیلنٹ ملے IPL سے ٹیلنٹ نہیں ملا انہوں نے راہل ریویڈ کو انڈر رائیٹین پہ لگا دیا راہل ریویڈ نے وہاں جا کے کام کیا اس نے کہا جی کامیابی کو مطلب میں آپ کو ورلڈ چیمپئن بنانے کے ٹارگٹ لے کر نہیں آیا میں آپ کو سٹینٹ دینے کے لیے آیا بینچ سٹینٹ آپ کی اچھی ہو آپ کے بعد سوچر سٹارز ہو اور وہاں دیکھیں ان کا بچہ جب آ کے میچ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا پکا بچہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ نہیں لگتا بڑوں بڑوں کو بڑا دیتا ہے تو یہ نگلیکٹ دیلی ہے جی وہی بات کہ انڈیا اور آسٹریلیا انگلینڈ میں ایک طرح سے پورے گروومڈ ہو کے جو پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنل ٹیم میں آتے ہیں تو مجھے آپ جانے سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانے کچھ سلوشنز بتانے ہیں کہ ہم کیسے گراسروف لیول پہ آپ بتا بھی چکے ہیں لیکن میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو دوبارہ آپ تھوڑے سے مزید تفصیلات بتائیں کہ گراسروف لیول پہ ہم اپنے مختلف صوبوں میں کیسے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں گراؤنڈز آپ نے کہا کہ بھائیں لیکن وہی بات ایک پنس مزید اس کے لیے میں چیئرمنٹ کرکٹ پورٹ بن جاتا ہوں آپ فیڈرل میسٹر بن جائے پھر دونے ایک پیچ میں کام کریں گے اور پھر جو ہے نا کام بڑھ جائے گا نہیں تو رمیز گا جب ہی تو آئے ہیں ان کے آنے سے کوئی پوزیٹیویٹی نہیں سامنے آئی انشاءاللہ اللہ نے چاہت وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی جو چاند چڑھا مکمل اس کو چڑھنے دیں پھر دیکھیں گے وہ چودھوی کا چاند بن کے کترہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے روشنی پھلاتا ہے ہمیں امید اچھے رکھی رکھنی چاہیے وہ اچھا کام کریں گے سلوشن جو ہے نا وہ ایک ہی ہے it's not a rocket science جو سمجھ نہیں آئے گی جو آپ کو سمجھ نہ آئے مجھے سمجھ نہ آئے یہ عوام کو سمجھ نہ آئے یہ بڑا سیمپل سا معاملہ ہے talent کے ساتھ زیادتی نہ کریں talent کے ساتھ زیادتی جب تک کریں گے تب تک آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوگا ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں under 19 junior world cup پاکستان جب کھیلے جائے گا ایک لڑکا ہے آلیان محمود وہ دو تین سال سے perform کر رہے ہیں under 16 سے آپ اس کو کھلاتے ویل آ رہے ہیں آپ اگر ایک بچے کو under 16 پاکستان لیول کی نہیں international لیول کی کھلاتے ویل آ رہے ہیں تو ایک ویس کے آپ اس کو تیار کر رہے ہیں next level کی لیے جب next level کی باری آتی ہے تو اس کو آپ ڈھر بھی ڈھا دیتے ہیں اور دو وکٹیں دو وکٹیں لینے والا پہلی مرتبہ سسٹم میں آنے والا دو وکٹیں لینے والا آپ اس کو جو ہے نا ٹیم میں شامل کر رہے ہیں ویلٹ کو سکوارڈ میں لے آتی ہیں تو اس طرح کی زیادتی ہیں جب تک بند نہیں ہوں گی معاملہ بہت زیادہ خراب رہے گا اور جب تک پھر آپ کو میں ٹیلنٹ کا بتاؤں ایکسپسنل ٹیلنٹ کی جو میں بات کر رہا تھا آسل ان کا تعلق جو ہے وہ میرپور خاص سے ہے سکس ایٹ غالیباً ان کے ہائٹ ہے آپ اس کو گروہ کیا اور لے کے آپ دوسرے کو چلے گے اس طرح کی زیادتی ہیں جب وہ تو آپ کو زیادتی ہیں مند کرنی ہوں گی اور گراس روٹ پہ جو آپ نے سلوشن دیا اصل سلوشن ہی ہوئی ہے کہ آپ کو سکول لیول پہ جا کے انویس کرنا پڑے گا آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ آج جیل ہوئے اور کل جو ہے ہم آم کھانا شروع کر دیں آم کے پیڑ کو پنپنے میں ٹائم لگتا ہے جب اس کو وہ پنپ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو فروٹس دیتا ہے پھر آپ کی نسلیں وہ فروٹس کھاتی ہیں تو آپ کو تھوڑا انویس کرنا پڑے گا آپ اچھی انویسمنٹ کریں گے تو آپ کا فیچر جو ہے وہ سکیئر ہوگا صحیح صحیح ایک آخری سوال میرے ذہن میں ابھی ابھی آیا ہے میں نے جو اتنے ایسے سے کرکٹ کو فالو کر رہی ہوں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان میں فٹنس کے مسائل بہت جاتا ہے ایسا کیوں ہے ان کی ٹریننگ پھر نہیں ہوتی کیا ہوتی اب نہ پھر میں اسی بات پہ ہوں گا کیوں آپ نے پوائنٹ ویلیڈ کیا ہے پوائنٹ ریس کیا ہے یقین کریں اس پہ تو ایک گرینڈ ڈیویٹ ہونی چاہیے سکول لیول ہمارے کیا ہمارے سکول لیول میں یہ جو روایتی پیٹی کے پیریٹس ہوتے ہیں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو دو یو ٹھنگ کہ یہ فٹنس دیتے ہیں یار یہ اویرلیس نہیں کرتے ہیں ہمارے بچوں کو اویرلیس نہیں پتا اب آپ کے ہمارے جو جنریشن آ رہی ہے ان کو ہم جیسے لوگ میں اپنی بات کروں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں اویر کھایا پیا کار تو طاقت آئے گی ٹھیک ہے نا اب اس کو مطلب ہے کھانے پینے سے طاقت آتی ہے اس کو ہم یہ ٹرین ہی نہیں کر رہے اس کو ہم یہ سکھا ہی نہیں رہے کہ بھائی ایکسرسائز کرو کہ تو سٹرنس آئے گی صحیح ہے نا ہم شاید آئے گا اب آپ یکرین جیسے ملک کی بات کر لیں غریب سا ملک ہے ٹھیک ہے نا آپ علمپک میں جا کے ان کے میڈلز دیکھیں کہ کتنے میڈلز آ جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ نیچے سے ہی اس کو سکھاتے ہیں کہ تم نے پٹ کیسے رہنا ہے تم نے آگے کیسے بڑھنا ہے تم کیا کیا کر کے آگے بڑھ سکتے ہو ہمارے فٹنس کو کچھ سمجھا ہی نہیں یہ بھی آپ فٹنس کے تہمیت کا بتایا نہیں جائے گا تو وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا وہ بڑا ہو کے یہ سمجھے گا یہ بڑی گہ رہا ہے چیز ہے یہ بعد میں پہلے میں اپنا ٹیلنٹ نے کیا دوں ہم نے بچوں کے سماغ میں یہ بتھا دیا کہ ٹیلنٹڈ ہوگے تو تمہارا راستہ کوئی نہیں رکھ سکے گا فٹنس کو تو بعد میں وہ رونا روتے ہو یہ فٹنس کا جی تو ناظرین مجھے لگتا ہے کہ شویب جڑ صاحب کی طرف کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک پیرے صاحب سے بہت اچھی ڈسکشن ہے یہ کرکٹ کے اوپر آپ سے اگر بود کو پھر ملاقات ہوگی نو بجے رات کو تب تک کے لیے اجازے دیجئے پروگرام سچ تو یہ ہے اللہ حافظ موسیقی